السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج جمعہ ہے تو آپ لوگ اس جمعہ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ پسندیدہ کلام پڑھ لینا جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا تو انشاءاللہ تعالی زندگی کا ہر ایک مقصد پورا ہوگا زندگی کی ہر ایک جائز دعا ضرورت پوری ہوگی رزق کی تمام طرح کی پریشانیاں دور ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی مالی مدد حاصل ہوگی تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنے میں بلکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہو ہر ایک جائز دعا قبول ہو ہم سبھی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں آمین اللہم آمین کمنٹ بوکس میں آمین لکھنا بلکل بھی مت بھولا کریں کیا پتہ کس کے دل سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور اس کے ذریعے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے تو کمنٹ بوکس میں آمین لکھنا مت بھولا کریں تو پیارے دوستو آج جمعے کے دن آپ لوگ کسی بھی وقت چلتے فیرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو پڑھ لینا اس عمل کو کر لینا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہوگا ریک جائز دعا قبول ہوگی جو لوگ اس وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوتا کوئی بھی وظائف پورا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے رزق میں برکت نہیں ہوتی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں فسے رہتے ہیں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ آج جمعے کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کی ہر ایک ضرورت پوری ہوگی زندگی کی ہر دلی خواہش پوری ہوگی اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو رزق کی تمام طرح کی تنگیاں اور پریشانیاں دور ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی مالی مدد حاصل ہوگی یہی پر ایک حدیث ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایک وقت ایسا ہے جو وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے یہی پر ایک دوسری روایت ہے آپ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی وہ وقت جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے لے کر جمعے کی نماز مکمل ہونے تک ہے یہی پر ایک اور تیسری روایت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن نمازِ اثر کے بعد کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اگر کوئی شخص نمازِ اثر کے بعد سے لے کر مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس بندے کی یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی تو آپ لوگ جمعے کے دن نمازِ اثر کے بعد سے لے کر مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیں اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرو گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی آپ لوگ دھیان سے سنیں وہ کلام وہ عمل جو اللہ تبارک وطالعہ کا پسندیدہ کلام ہے اس کلام کو اس عمل کو آپ لوگوں کو باوضو ہو کر کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ اذر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں اس کے بعد آپ لوگ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سات مرتبہ سیون ٹائم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں درود پاک آپ کو یادی ہوگا تو سات مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ ایک سو اکیس مرتبہ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک وطالعہ کے صفاتی نام آپ کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ سور اخلاص یعنی کل ہوا اللہ احد اس کو آپ لوگوں کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ اخیر میں سات مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے اسی طرح سے آپ لوگ اس عمل کو پورا کریں اس عمل کو مکمل کریں عمل کو پورا کرنے کے بعد آپ لوگ جائے نماز سے ہیلے نہیں وہیں پر بیٹھے رہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں رو رو کر آجسی ہو کر ان کے سارے کے ساتھ دعا کریں اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے مکمل طریقے سے جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ لوگوں کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کیا کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دس ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں اور انسان کے اوپر ترہ ترہ کی پریشانیاں اور مشکلات آ پڑتی ہیں تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ بھی ان دس کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتے ہیں تو آپ کو فوراں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے ورنہ آپ کے گھر میں بے روزگاری بے برکتی اور لڑائی جھگڑے خوب پیدا ہوں گی تو پیارے دوستو وہ دس کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک چالیس دن سے زیادہ بال رکھنا اور زیادہ لمبے بال لکھنے سے انسان کے اوپر سستی اور کاہلی آتے ہیں اور انسان کے گھر میں بے برکتی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں لیکن پیارے دوستو اگر آپ سنتی بال لکھتے ہیں تو پھر ایسے بال لکھیں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں نہ کہ کافروں کی شکل و صورت بناو نمبر دو گھر میں مہمان کی آنے پر ناراض ہونا یاد رکھنا مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں بے حساب برکت ہوتی ہے اور گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آلشان ہے کہ جتنا ہو سکے مہمان کی قدر کیا کریں نمبر تین آمدنی سے زیادہ خرش کرنا یعنی دس روپے کماتے ہیں اور پچاس خرش کرتے ہیں انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق خرش کرنا چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمبر چار رشتے داروں اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا آنے والے مہمان سے غصے میں بات کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے نمبر پانچ غصعت کے باوجود خرش کرنے میں کنجوسی کرنا یعنی پیسے ہونے کے باوجود کھانے پینے میں تنگے کرنا گھر والوں کو پریشان کرنا پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہارے پاس پیسے ہوں مال و دولت ہو تو اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرش کرنا چاہیے نمبر چھے ایسا کرنے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے نمبر ساتھ کسی پیڑ کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرنا جہاں پر لوگ بیٹ کر کام کی باتیں کرتے ہوں یا وہاں پر دین سیکھتے ہوں پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی جگہ پر گندگی نہ ڈالو جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو نمبر آٹھ صبح سورج نکلنے کے وقت تک سوتے رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح کو جلدی اٹھ کر نماز پڑھا کرو اور جو شخص دن نکلنے تک سوتا رہتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے تو اس کے گھر میں بے برکت ہی آتی ہے نمبر نو وساتھ کے باوجود پھٹے ہوئے کپڑے پہننا پیارے دوستو اگر آپ کی پاس اتنی وساتھ ہے کہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں تو پھر آپ کو بہترین کپڑے پہننا چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے نمبر دس غریب لوگوں اور پڑوسیوں کا خجال نہ رکھنا اور ان پر پیسہ خرچ نہ کرنا پیارے دوستو جتنا ہو سکے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنی پڑوسیوں کا خجال لگتے تھے ایسے ہی ہم سب کو بھی اپنے پڑوسیوں اور غریب لوگوں کا خجال لگنا چاہیے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا راہ ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بوکس میں ضرور دیں اور مزید ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں فیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ